حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی کیسے خوصور جملے ہیں فرمایت جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو ایک ہزار نیکی عطا فرمائے گا کیا کیا اس نے جی اور اگر چار دھوئے تو اور اگر دس دھوئے جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا ایک ہزار نیکی ملے گی فرمایا اللہ دو ہزار گناہ معاف فرما دے گا اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا ایک ہزار درجہ آتا فرمائے گا جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شہروں کا شکوا کرتی ہیں میں پھر ارز کرتا ہوں میں میری حصیت ایک ناکل کی ہے بہت سی غلطیاں بہت سی کتانیاں زندگی کا حصہ ہے ایک ناکل ہوں بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں میں جدوں دی تیرے کارائیاں سوپوے کھیا ہی نہیں جب جد دی تیرے علائیاں نا وہ دیکھو کتنا عالا ہے وہ اس کی بیوی کتنی حدیث سنانے لگاؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بیوی نے ایک دفعہ کہہ دی اپنے شاہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی ایک دفعہ کہا ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی ستر سال کی عبادت ضائع کر دے گا اس عورت کے ستر سال کے نیک عمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بات بلے شاہ سمانی اٹھ دی یا پڑنا ہے آج اڑا کار بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں کوئی دنوں کے بعد مضمون آرہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا آپ نے بھی بسنا ہے وہاں لیکن آج جو انوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی فرمایا اللہ تبارک وطالعہ اس کے ستر سال کے نیک عمال ضائع کر دے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جوار دیئے اور اس کی عزت کو تار تار کیا فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو ستر غز لمبا کر دے گا اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا فرمایا وہ تڑپے کی روئے گی یا اللہ یہ کیا ہوا فرمایا کہا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی میرے معبوب کا شہر مدینہ ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور حدیث میں موجود ہے امام زہبی حدیث لائے ہیں فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپے ہوں گے اس کے پیروں کو گلے سے باندھیا جائے گا یہ کون عورت ہے تو رب فرمایا گا یہ وہ تھی جو خامت کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ بڑی عجیب عدیث ہے میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے میرے معبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے فاطمہ چلے یوں ہاتھ باندھیے عرض کی سونیاں باپ بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں میری جرت نے انکار کی لیکن اببہ جی آپ کی زبان سے سنا ہے شہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا سونیا اجازت دیں تو انتظار کر لو کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے فاطمہ کہتے ہیں میرا کچھا گھر اور میرے رسول پاک میں اپنی تامت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیگ لگا کے بیٹھے آج عجیب ہے جناب علی بھی دیر سے آئے پہنچے حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا حضرت علی سے مدینہ کے معبوب نے پوچھا کہا علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے میں نویار منان تکنگ بھی نہیں تُو میرے حرم میں غریب بے نبا تُو کجا من کجا سونیا علی یہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت دوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے کہنے لے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان آمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بے ترسی نہ آبا فرمائیں ہنم!. prend Inner atin یا دی ک ڈی 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 ڈ ڈی ڈی موسیقی